بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک ویڈیو کلپ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا جی میں خمیس مشیط میں یہ واقعہ پیش آ چکا ہے ابھی آپ نے شاید ٹک ٹک یا کسی سوشل میڈیا کے اور پلیٹ فارم کے اوپر اس کے مطلق ویڈیو دیکھ لی ہو جو ابھی تک کی تازہ ترین سورتیار سامنے آ رہی ہے وہ آپ کے ساتھ اپڈیٹ کروں گا میں یہ ویڈیو تو ابھی سے جانی کے پانچ چھ گھنٹے پہلے کی سوشل میڈیا کے اوپر ویرل ہو رکھی ہیں جو کہ یہاں پر آپ کو پکچر دکھا رہا ہوں ابھی ساتھ میں آپ کو ویڈیو کلپ چلا کر دکھا بھی دیتا ہوں میں ایک کچھ خواتین کو ایک ادارے کے اندر ان کو یعنی کہ پکڑا گیا اور خواتین آگے سے بھاگ رہی ہیں تو ان کو پکڑا جا رہا ہے بازو مروڑے جا رہا ہے ان کے یا بالوں سے پکڑا جا رہا ہے یا جو ان کا حجاب بغیرہ ہے اس سے پکڑا جا رہا ہے اور پاؤں یعنی کہ ان کی جو دونوں ٹانگیں ہیں یعنی کہ پاؤں وہاں پر ہتھ کڑییں لگائی جا رکھی ہیں تو سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں جی میں کہ اگر آپ ابھی یہ سوچ رکھی ہیں کہ یہ بالکل نجاز ہوا ہے اور یہ غلط ہوا ہے تو آپ غلط ہیں جی وہ کیسے میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں آپ کو ساتھ میں یہاں پر ابھی کلپ چلا کر دکھانے شروع بھی کر چکا ہوں میں اور اس کے علاوہ آپ کو بتا دیتا ہوں میں سب سے پہلے آپ کو میں ایک بات بتا دیتا ہوں آپ ویڈیو کلپ ساتھ میں دیکھ لیں میں نے ابھی بریک لگائی ہے میرے چھوٹی سی بات سن لیں وہ یہ ہے جی کہ میں نے خود سے دیکھا ہے ایک پاکستانی بھائی کو شورتوں نے یعنی کہ دوریت کی گاری تھی ہم ہائر شہر میں موجود تھے دوریت نے اس کو آواز لگائی ہے کہ ادھر آو تو وہ اس نے آگے سے دھوڑ لگا دی تو دوریت والے اس کے پیچھے بھاگے ہیں ایک شورتوں نے جب اس کو جا کر دیت سے پکڑا اس نے شورتے کو دھکا دیا اور آگے دھوڑ لگا دی جب دوسرا شورتہ آگے سے گھاری گھما کر اس کے آگے سے آیا ہے اور پیچھے والا دونوں نے مل کر اس کو پکڑا ہے اور اس کو وہاں پا رہی تھوڑے تھپڑ بغیرہ لگائے گئے ہیں اس کی خاطر توازہ کی گئی ہے اور یہ لائف سین اپنے آنکھوں سے ہم دیکھ رہے تھے اس کے بعد اٹھا کر گھاری میں پھینکا گیا ہے اور بعد میں جیل اور بعد میں اس نے اپنے کفیل سے بھی رابطہ کیا اور اس کا کفیل بھی بھگا لیکن پھر بھی نہیں چھوڑا گیا اور اس کو چند دن جیل میں رکھنے کے بعد ڈی پوٹ کیا گیا یہ تو ہو گئی خارجی کے چلو ساتھ میں نے آپ سننے کی خارجی کے چلو ساتھ چلو ایسا ہو گیا ہوگا لیکن یہ جو ابھی میں آپ کو کلیپ پھر سے دکھانا شروع کر چکا ہوں ایسا کیا خوشت خواتین کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے میں یہ کنفرملی کہہ سکتا ہوں کہ اسے ہم ایک یتیم خانہ بول سکتے ہیں جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا ہے اور وہاں پر مبیس نے پہلے کئی دن نظر رکھی ہے جو سعودیہ کی مبیس ٹیم ہیں یہ آپ کو پتا ہے آپ ان کو خصوصی پولیس والے بھی بول سکتے ہیں تو بقائد دیکھ لیا ان لوگوں نے مو وغیرہ اپنے ڈھاپے ہوئے ہیں اس کے بعد خمیس مشید کی جو پولیس ہے اس کی مدد سے وہاں پر کاروائی کی گئی ہے ابھی کاروائی میں آپ نے دیکھا ہوا کچھ خواتین بھاگ رہی ہیں ان کو پکڑا جا رکھا ہے ابھی تک کی جو صورتہ سامنے آ رکھی ہے اس کے مطابق یہاں پر دو نمبری کا کام کیا جا رکھا تھا یعنی دو نمبری سے مراد ابھی آپ خود سمجھ سکتے ہیں میں ابھی کسی بھی پلیٹ فارم کے اوہر بیٹھ کر اس کے مطلق وضاحت کیا پیش کروں گا تو یہاں پر کچھ ایسے کام کیے جا رکھے تھے ان کو دیکھتے ہوئے یہاں پر کاروائی کی گئی ہے اور خواتین نے آگے سے دھول لگا دیا ہے ان کو پکڑا جا رہا ہے تاکہ کوئی بھی ان میں سے بھاگ نہ سکے سمپل بات ہے اگر کوئی آگے سے بھاگے گی یا ان سے چھڑوانے کے پنے آپ کو کوشش کرے گی تو اس کو وہ لوگ کہی سے مضبوطی سے پکڑیں گے کہ یہ بھاگے نہ تو یہ ہوا ہے بہرحال اس کے مطلق جو امیر اسیر بوریا امیر آپ خمیس مشید بوریا امیر بن ترکی ان کو بھی اپڈیٹ کر دیے گا ان کی طرف ایک ٹیم بقیادہ تشکیل لے دی گئی ہے کہ اس معاملے کے اوپر مکمل تفصیلات سامنے لائی جائیں تو ابھی جو اگر ہم بات کریں کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد تو یہی سامنے آتا ہے خواتین کے اوپر واقعہ ہی ظلم کیا جا رہا ہے یعنی کہ ان کو پکڑا کیسے جا رہا ہے ان کے مارا بھی تھوڑا بہت گیا ہے لیکن معاملے کی تفصیلات سامنے آنے کے بعد میں گرنٹی سے بول سکتا ہوں معاملہ اس کے بالکل برقس نکلے گا یعنی کہ یہ ہنڈرڈ پرسنٹ قصوروار نکلیں گی برحال آپ اس کے مطلق اپنی رائے کیا رکھتے ہیں مجھے کمیت میں ضرور بتائیے گا